سب سے پہلی چیز intention ہونا چاہیے مطلب کہنے والا کوئی کفر کے الفاظ کہہ رہا ہے اس کی نیت کیا تھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے مان لو کسی کے سر پہ گن ہے اور کہا گیا تم کہو اب اس نے کہہ دیا تو کیا وہ کافر ہو گیا نہیں ہوا کیونکہ اس کے intention نہیں تھا تو میں اس پورے ٹاپک کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ حدیثوں کے ساتھ شک کفایت اللہ بہت اچھی طرح سے بتانے والے ہیں اور شک شابان بیدار اپنے طور پر وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ تو میں یہ اس کے دلائل نہیں بتا رہا ہوں مان لو کوئی گلتی سے کہہ رہا ہے بائی مسٹیک کہہ دیا اس نے اب آگئے آپ نے کہا کافر ہوئے گی کیونکہ بائی مسٹیک کہا تو یہ بہت خطرناک بات ہے اس میں رک جاؤ اس کی نیت ہی نہیں تھی ہاں نیت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے مسٹیکس کو معاف کیا ہے یہ اس کی دلیلوں میں سے دلیلیں اسی طرح کوئی شخص ہے پاگل ہے پاگل پاگلپن میں کبھی پاگلپن میں کوئی بات بولتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا اس کی نیت ہی نہیں ہے تو نیت ہونی چاہیے نا کوئی شخص کافر ہونے کے لیے پہلے تو اس کی نیت ہونی چاہیے وہ کہنے میں جو کہہ رہا ہے اس کا انٹینشن ہے کہ نہیں ایک اور مثال لیں گے نین میں سوئے سوئے کچھ کہہ رہا ہے کفر کی بات کہہ رہا ہے ارے وہ نین میں ہے تو کیا اس کی نیت ہے نہیں ہے اس کی بھی دلیل ہے موجود یا کوئی بچپنوں میں کوئی بچہ کہہ رہا ہے اب اس کی نیت ہے کیا بچہ ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہو کیا کہہ رہا ہے تو پھر کیا معاملہ ہے اس کی کلم بھی اٹھی ہوئی ہے پھر یہ شخص کافر نہیں ہوا اسی طرح مان لو کہ کوئی شخص ہے مجتہد ہے وہ دو چیزوں میں فیصلہ کرنے میں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اب ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی چیز کو کہہ دے کہ یہ صحیح ہے حالانکہ وہ غلط ہے بائی مستیک انسان ہے وہ مجتہد ہے پوری کوشش کی صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لئے پھر بھی مستیک ہو گئی تو پھر کیا ہوا وہ اس کو الٹا حدیث آتی ہے کہ اس کے اندر اسے سنگل انام ملے گا گناہ ہونا دور کی بات کفر ہونا تو بہت ہی دور کی بات اسے تو ایک انام ملے گا کیونکہ اس نے کوشش کی بھلے ہی وہ غلط ہے کم سے کم کوشش کی وہ کوشش کا اس کو ایک انام ملے گا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کچھ کہہ رہا ہے تو ہم لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو پوچھیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما رتا بی قولک ایک صحابی نے کچھ الفاظ کہے جیسے ڈبل میننگ نکل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا یہ کہنے میں ارادہ کیا تھا انٹینشن کیا تھا تو کوئی شخص کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو ایک کلیریفائر کرنے کی کا موقع ملے گا بہت سائے چیزیں ہیں جس کے اندر کافر ہونا نہیں ہوگا وہ یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسری چیز اس کو پتا نہیں ہے تو اب وہ کوئی کفر کی چیز کہہ رہا ہے لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو تو اس کے بہت سارے دلائل ہیں بعض لوگ کیا ہے ساتھ میں شرپ بھی کر رہے ہیں اور ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے یہ بہت سارے دلائل ہیں تیسری چیز ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی عالم کے پیچھے چل رہا ہے اور ابھی تک اس کے سامنے کلیر نہیں ہوا کہ یہ جو عالم ہے یہ جو مجھے راستہ بتا رہے ہیں یہ چیز شرک ہے یہ چیز کفر ہے یہ چیز گناہ ہے اس کو اب تک پتا نہیں ہے تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے جب تک اس کے سامنے وہ چیز کلیریفائے اور کلیر نہ ہو جائے تب تک اس کے لئے گنجائش ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افت یا بغیر یہ علم انکانہ اثمہوالا من افتاہو جو بغیر علم کے فتوہ دے اس کا گناہ فتوہ تعویل ہوتی ہے کہ کوئی آیت سے انہوں نے ایسے سمجھا کوئی حدیث سے بات ایسی سمجھی اب تک بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ نہیں یہ آیت کی یہ میننگ نہیں ہے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے یہ بات کلیر نہیں ہوئی تو پھر کیا یہ بھی موانی تکفیر میں سے ہے کہ کوئی تعویل ہے ان کے پاس کوئی انٹرپیٹیشن ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اور پانچویں چیز حجت قائم ہوئی کے نہیں ہوئی کہ کسی کو کافر کہنے سے پہلے اس کے سامنے پروف کلیر رکھنا دلائل رکھنا بات واضح کرنا یہاں تک کہ اس کے لئے کلیر ہو جائے بات خجت قائم کرنا یہ ضروری ہے تاکہ اس کے لئے پروف کلیر ہو جائے پہلے تو اسے بات سمجھ میں آئے کہ اس سوال کا یہ جواب ہے اور پھر یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ جواب صحیح ہے سٹرونگ ہے پختہ ہے یہ جو دلیل ہے سٹرونگ دلیل ہے یہ پروف کے ساتھ بات آئی یہ کنفرمڈ بات ہے یہ کوئی ڈاؤٹفل چیز نہیں ہے تو یہ کیا ہوتا ہے خجت قائم کرنا ہوتا ہے اس کے سوال ہے اعتراض ہے شبوحات ہے ڈاؤٹس ہے کلیر کرنا یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے کلیر ہو جائے خجت قائم کرنا تو یہ پانچ چیزیں جو میں نے ذکر کی یہ میں نے کئی چیزوں کو اس کے اندر کنڈنس کرنے کی کوشش کی تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں جیسے کہ ایک انسان آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم اطلاع